مہاراش میں بیت ایک اس دنوں سے چل رہے سیاسی اٹھا پٹک کا گروہار دیر شام کو پٹاک شیف ہو گیا اس پورے راجنیتی گھٹنا کرم کے بیچ سب سے زیادہ چونکانے والی بات یہ رہی کہ باگی دل کے نیتا ایک ناشندے کو مہاراش میں مکھے منتری پد کی کمان سوپی گئی اس سے بھی زیادہ چونکانے والی بات یہ ہے کہ کبھی مہاراش کے مکھے منتری رہے اور بھاجپا میں بھوشی کے نیتا کے طور پر پر پروجیکٹ کیے جانے والے دیویند فرنویز کو اپ مکھے منتری پد کی کمان سوپی گئی یا انہیں اپ مکھے منتری پد سنبھالنا پڑا امی شاہ نے تو یہاں تک کہا کہ بڑے من سے دیویند فرنویز نے جنتا کی سیوہ کی بات کو سوئی کارا ہے یہ بڑا من بھاری من بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ دیویند فرنویز کی طاقت پہلے کے مقابلے کم دکھائی دیتی ہے بے شک وہ سرکار میں مہتفون رہنے والے ہیں لیکن پھر بھی مکھے منتری کا مکھے منتری بننا یہ عام طور پر کم دیکھا گیا ہے بابولال گوھر بھی اس کا ایک ودھارن رہے تھے جنہوں نے مکھے منتری رہنے کے بعد مدی پردیش میں ایک چھوٹا منتری پد بھی سوئی کار کیا تھا اس پورے گھٹنا کرم پر دیویند فرنویز کے پد کو لے کر راجنیتک گلیاروں میں تمام طرح کے راجنیتک قیاس لگائے جانے لگے ہیں راجنیتک وشلیشکوں کا ماننا ہے کہ دیویند فرنویز کو مہاراش کی راجنیتی میں کنارے لگانے کی شروعات ہو گئی ہے یہ کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ اس سے دیویند فرنویز اور مکھر ہو کر اور تاکتور ہو کر نکھریں گے آخر کار شیف سینہ کے باگی نیتا ایکناش شندے کو مہاراش مکھے منتری پد کی کمان سمالنے کی ذمہ داری دے دی گئی اس کے ساتھ ہی کبھی مہاراش کے مکھے منتری رہے دیویند فرنویز کو مکھے منتری پد پر ہیں مہاراش کی راجنیتی کو قریب سے سمجھنے والے راجنیتک وشلیشک کہتے ہیں کہ اس کو بہت سامان میں راجنیتی گھٹنا کی طرح نہیں دیکھا جانا چاہیے وشلیشکوں کا ماننا ہے کہ جس طریقے سے دیویند فرنویز مہاراش کی راجنیتی ہی نہیں بلکہ دیش کی راجنیتی میں ایک بڑے چہرے کے طور پر پروجیکٹ ہو رہے تھے وہ اس نئے پد کے ملنے کے ساتھ تھوڑا سا کم ہو جائے گا راجنیتک وشلیشکوں کا ماننا ہے کہ ابھی یہ کہنا تھوڑا جلدی بازی ہوگی کہ دیویند فرنویز کے پد کے ساتھ قد کا کتنا تعلق ہوگا لیکن یہ بات بلکہ سچ ہے کہ جس طریقے سے قیاس لگائے جا رہے تھے کہ پورے راجنیتی گھٹنا کرم میں دیویند فرنویز ایک بڑے چہرے کے طور پر سامنے آئیں گے ایسا ہوا نہیں انہیں اوپر مکہ منتری پد کے ساتھ ساتھ مہاراش کی راجنیتی میں انٹری کرائی گئی ہے جسے ایک طریقے سے ڈیموشن کے طور پر دیکھا جائے گا ابھی مہاراش سرکار کو اپنے پانس سال کا کارکال پورا کرنے کے لیے بہت لمبا وقت ہے ایسے میں آنے والے دنوں میں کس طریقے کے راجنیتک گھٹنا کرم ہوں گے اس کو بھی دیکھا جانا چاہیے راجنیتک مشلے شکوں کا ماننا ہے کہ مہاراش میں بھاجپا کی راجنیتی صرف ایک دھری کی نہیں ہے اسی لیے دیویندر فرنویز کے راجنیتک پد اور قد کو لے کر پھر سامانے قیاس بازی لگا کر خارج کر دینا راجنیتک دور درشدہ نہیں ہوگی وہ کہتے ہیں کہ اوپ مکہ منتری بنا کر ایک طریقے سے یہ سندیش دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ بھاجپا میں ابھی اور بہت اپرتیاشت ہو سکتا ہے راجنیتک گلیاروں میں قیاس تو اس بات کے بھی لگائے جا رہے ہیں کہ ممکن ہے ایک ناشندے کو بھاجپا میں بھوشی کا بڑا نیتا بنا کر پروجیکٹ کیا جائے بھاجپا کا بیتے کچھ سمیہ کا اتیاس اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو پارٹی نے ایسے ہی کئی نیتاؤں پر بڑا داؤں لگایا ہے دراصل بیتے کچھ سمیہ سے جس طریقے سے بھاجپا میں نئے نیتاؤں کو آگے بڑھانے کا چلنج شروع ہوا ہے اس میں قدعور نیتاؤں کے طور پر دیویندر فرنویز کا نام بھوشی کے نیتاؤں کے طور پر لیا جاتا رہا ہے حالانکہ بھاجپا سے جڑے سوتروں کے مطابق دیویندر فرنویز کو آگے بڑھائے جانے پر کچھ نیتاؤں کو یہ بات اکھر رہی تھی اس کا بھاجپا کے کسی نیتا نے کسی بھی پبلک فورم پر ویروت تو نہیں درج کر آیا لیکن اندر خانے اس بات کو لکر چرچائیں اکثر ہوتی رہتی تھی ایسے میں دیویندر فرنویز کو اپمکہ منتری بنائے جانے کی سوچنا تمام طریقے کے راجنیتک پریاسوں کو بل دیتے ہیں حالانکہ اپمکہ منتری بنانے کی گوشنا کے بعد ہی دیش میں گری منتری امیش شاہ نے ٹویٹ کر دیویندر فرنویز کو بڑھائی دیتے ہوئے کہا کہ بھاجپا کے راشتری عدیقش جی پی نڈا کے کہنے پر دیویندر فرنویز نے بڑا من اس شبد پر غور کرنے کی ضرورت ہے بڑا من اور بھاری من دونوں بہت ہی آسپاس دکھائی دیتے ہیں کم سکم دیویندر فرنویز کے معاملے میں تو کہہ رہے ہیں امیش شاہ کہ بڑا من دکھاتے ہوئے مہاراش کی جنتہ اور راجی کے حط میں سرکار میں شامل ہونے کا نڈرنے دیویندر فرنویز نے لیا ہے امیش شاہ نے یہ بھی کہا کہ یہ نڈرنے مہاراش کے پتی ان کی سچی نشتہ اور سیوہ بھاو کا پریچائک ہے صرف امیش شاہ نے ہی نہیں بلکہ بھاچپا کے راشتری ادھیاکش جے پی نڈہ سمیت کئی دگجوں نے بھی ٹویٹ کر دیویندر فرنویز کو منتری منڈل میں شامل ہونے کی بدای دی امیش شاہ کے اسی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا دیویندر فرنویز نے اور انہوں نے بقاعدہ لکھا کہ جس پارٹی نے مجھے سرووچ پت پر بیٹھایا اس کا میں ایک سمرپت کارے کرتا ہوں اور جو ذمہ داری دی جا رہی ہے اس کو سویکار کرتا ہوں تو یہاں پر پارٹی نے کچھ ایسا کہا جس کے لیے شاید دیویندر فرنویز تیار نہیں ہوں گے لیکن انہیں سویکار کرنا پڑا وہ سویکار کر رہے ہیں لیکن انہیں سویکار کرنا پڑا بھی ہے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں ایک دیویندر فرنویز کے پرکترنے کی کیا کوئی تیاری ہوئی ہے یہاں پر کیونکہ ان کا قد لگاتار بڑھتا چلا جا رہا تھا اور دوسرا یہ کہ اس کے علاوہ بی جے پی کے پاس کوئی چارہ نہیں دیکھتا جیسا ریپورٹ میں شروعات میں ہم نے آپ کو بتایا کہ بی جے پی اپنے پرانے غلطیوں سے سبق لینا چاہتی تھی اور یہی بجے رہی کہ اپ مکہ منطری کے پد پر دیویندر فرنویز آپ کو دکھائی دیئے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں